دیکھو پربر آمدی اس ترتیدے اتے آکے ایک چیز تا بہت کلیر ہے کہ تسی ایک بکھرہ حساس محسوس کر دیوں اور تاڑیہ نظرہ ہر ایک چیز نو اپنے اندر سما لینڈ دے لئی تسی کہہ سکتے ہوں کہ لگاتار ہر ایک چیز نو اندر سما لینڈ دے لئی کالیاں میں کھاں کہ اتصوپ نے تو وہی احساس ہے وہی احساس دے نال سی باقبا کی تھا ہوا تے اپنے درشکانوں بھی لیکے جا رہے ہیں ایوڈیا درشن دے دور دے بیچ میں پہلا تو انہوں ایوڈیا نگری دے بلکل انٹری دے لیکے گیا سی اور اس تو بعد خونہ سی ہنمان گڑی والے پاسے جا رہے ہیں اگے سیگمنٹس دے بیچ سی تو انہوں پربر آمدے مندر والے پاسے بھی لیکے جامانگے ہنمان گڑی دے اتخاص ہنمان گڑی دے اندولن نال جڑیاں بہت ساری چیزان دے ذکر بہت سارا ہندارے ہیں پر پہلا میں اس سمیں ہنمان گڑی تے رہا دیتے موجود ہوں اس تو بعد اسی اگے بدھاں گے ایک تو اسی نظر پاؤ ایک پوری روڈ جا رہی ہے جب میرے اس وڑے پاسے دیکھو رامدنوں روڈ چلی جائے گی میرے پچھے تو اسی ہنمان گڑی دا بورڈ پاڑی رہی ہوں بلکل رام پچھ دیتے اس سمیں ہنسی کھڑے ہیں ایک نمہ ڈیکوریٹیڈ پورا ہر پاسے تو انہوں محول نظر آ رہے ہیں ساف ستھرا جا محول نظر آ رہے ہیں تا سی ہن کوشش کریں گے تو انہوں ہنمان گڑی اندر لے کے چلیے جتہ تا کیمرا آلاوڈ ہوئے گا اتھ تاک تو انہوں اندر لے جا کے انمان گڑی دے درشن کرواماں گے اجے ایسی اگے وادیاں ہنمان گڑی بڑے پاسے سیکیورٹی بہت ہے اور جو تو ویلکم کتا جاندہ ہے تا کچھ اس طریقے ناڑ ہی ویلکم ہوندہ ہے ہنمان گڑی دے وچھ اینٹر کرن دے لے میں ایک وقت ہم دکھانا ہے کہ ڈیکوریشن کس طریقے ناڑ گتی گئی ہے ہنمان گڑی دے بلکل اینٹری پوائنٹ دے اٹھتے شریعہ آیودیا دھام میں رام بھکتو کا ہاردک سواغت مہاراشتر سیوہ اور رنگولیاں میں خور تھوڑیاں تھاما دے اٹھتے دیکھیا ہر جگہ مہاراشتر سیوہ لکھے ہوئی نظر آ رہی ہے ہوندہ سی کوشش کر دے ہنمان گڑی دے اندر جانتی اور ہوتھے دیاں بھی تصویران سی اپنے لرسکاں تک ضرور پہنچا مانگے گی کی میں دا محول اس سمیں نظر آ رہا ہے اور جڑے رام پک نے او کے نیوچھا دے وچھ نظر آ رہے نے ہوندہ دنال بھی گالبات کرن دے کوشش کران گے تو میں ہولی ہولی اگے باد رہے ہیں اور تو سی اس پورے لوکک درشنو ضرور اپنے ذہن دے وچھ بھی دے وچھ بھی تصویران دے وچھ بھی تصویران دے وچھ بھی تصویر پہنچ رہی ہے اور جڑے پوری سٹریٹ بنا دیتی گئی ہے ایک انہوں ایک کو رنگ دیند دی کوشش ہے بلکل سیم سٹائل اور سیم کلر اور جنا دیاں دکانہ ایتھے موجود نے انہوں دے ہوتے وچھ سیم بورڈ سیم سٹائل دے وچھ سیم فانٹ سٹائل دے وچھ تو انہوں نظر آ رہے ہوں گے جڑے پگوے چندے نے دے وچھ بھی تصویران دے وچھ نظر آ رہے ہیں دیکھیں کر کے وہ بھی تڑ تک تصویر پہنچ رہی ہے سیکیورٹی اپا جتو اینٹر کیتا ہے اس میں ہی انفیکٹ اگے جا کے بھی ہے تو اسی ایوڈیا دے وچھ اینٹر کر دے ہوں جب کار دے وچھ آ رہے ہوں تا پانچھے تھاما دے توڑے بیریکیڈز ہے گے نہیں جتھے پولیس روڑے تو روک دے نہیں انفیکٹ بھائی تریق دے پروگرم کنٹے آندے وچھ نظر آ رہے ہیں کوئی جیشی رام کہہ کے جا رہے ہیں اور جڑیاں وقت وقت سیکیورٹی فورٹسیز نہیں ہونا دے جوان بھی سانویت تھے نظر آ رہے ہیں پولیس دے نال نال میں آجے آپ ضرور تھوڑے اگے وادے رہیے تاکہ یہ ہنمان گڑی بڑے پاس سے جا سکے کچھ پراتن امارتہ تاں نظر آ رہی ہیں ہوں گیاں ابھی اگے اسی دکھا ہوں گے ہنمان گڑی بڑے پاس سے اسی وادرین اپنے درشکون لے کے جا رہے ہیں یو دیا تاں دیا ہیں تصویرہ ہنمان گڑی ہنمان جی دا ستھان کہہ جاندہ ہے کہ پکوان رام جدو اس تھان تو گئے تھا انہ دے والوں ہنمان جی نو اتھے دا راجہ بنا دتا گیا اتھے انہ نو وراج مان کر دتا گیا ایوی کہہ جاندہ ہے کہ ہنمان گڑی تھا ہیں جتے ہنمان جی ہمیشہ تو موجود رہے نہیں یا ریندے نہیں تو اس دیا بھی تصویرہ ہنمان سامنے لے کے آمانگے ستھان دے جا کے راشہ ہے پیڑ بھی بہت ہے بہت بڑی گھنٹی دے بچ لوگ درشن کرندلی جاندے نے سادو سندھ پہنچ رہے ہیں وہ بھی اسی تصویرہ دے ذریعے تانو دکھا رہے ہیں آلد بڑے دو میں پاسے بہت ساریاں دکانے پرشاد دیاں یا خور الگلگ چیزان دیاں جڑیاں یو دیاں کوئی تانو مجھتھان پر ڈار نظر آئے گا جو میں اپنا عام تو عورتیں کسی تیر سستھل دے جاندے ہیں سفائی دم ہے بار بار اس کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ کئی بار یہ سفائی نو لے کے بہت ساریاں تھاوان دیتے خاص تو عورتیں تیر سستھلان دے جاندے ہیں کہ سفائی نہیں ہوں دی پر ایوڈیا دے وچ موجودہ سمجھ سے سفائی خوب نظر آ رہی ہے سماگم نو لے کے ہوئی ہے یا کیمیاں تسویران ضرور ہے بیان کر رہی ہیں کہ ایوڈیا دے وچ پر پرابو رام دے اس ستھان دے اٹھے خوب رونکا بھی ہیں اور اس دے نال نال خوب تیاریاں بھی ہے اپنا انفرادہ بار بار ذکر کر رہے ہیں اس دا کردے کردے اسی تو انہوں کوشش کریں گے کہ لے کے جائیے اور درشن بھی نال نال کروا سکیے کہ کڑیاں تھاما دے اٹھے دیکھو ایوڈیا دے وچ آکے اسی مندر جائیے حنمانگڑی پرابو رام للا دے مندر سے پہنچیے یا کسی ہور تھان دے پہنچیے پر ایک چیز بہت کلیر ہے کہ ہر تھان دے تو انہوں رام جیدہ جڑا پوائنٹ آؤ نظر آئے گا پرابو رام دے جڑے ایتھے تو سی کہہ سکتے ہوں کہ ہر پاسے رام رام ہر کس دے زمان دے رام رام ضرور نظر آنڈا ہے جہاں سی پہنچ چکے انہوں حنمانگڑی دے بھلکل باہر او تھے دیاں تصویرہ تر تک پہنچا ہوں گے بہت سارے لوگ دور دور تو پہنچے ہوں دے نے انہوں نے بھلوئے تھے سیلفیاں فوٹوز دے نال اپنے طریقے دے نال پرابو رام نو یاد گتا جا رہے ہیں اجے جے کر دکھا سکو تھا کچھ اس طریقے نال بھی پرابو رام دے سامنے حاضری لکھوائی ہیں بہت سارے تھے لوگ ہیں جڑے ماتھے دیتے کو جس طریقے نال تیلک دیناڑ جے شری رام لکھ رہے ہیں کیا بھاونا ہے من میں جے شری رام لکھوائے ہیں کیا لکھوانا ہے جے شری رام جے شری رام کہاں سے آئے ہیں جہاں سے آئے ہیں رائرستان کرولی سے آئے ہیں تو بتائیے کچھ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آگے اچھا ماہول لگ رہا ہے بھگوان شری رام پانسو برس کے بعد میں آج عوض میں پدھارنے والے ہیں کل اس لیے بھارت میں ہی نہیں پورے بیسپ کے ہندو سماج میں جشن کا ماہول ہے اور ہم نے بھی آج سے پندرہ برس پہلے ایک سنکلپ لیا تھا کہ جب تک بھگوان شری رام کا عیدیہ میں بھب مندر نہیں بنے گا تب تک ہم ہماری سکھا نہیں کٹائیں گے اور آج سمیں آ گیا ہے اور بھگوان شری رام اپنے بھب مندر میں براجوان ہونے والے ہیں تو کل ہم پہلی بار مندر میں درسل کریں گے جب ہمارے سنکلپ کا انصار ہماری سکھا کٹائیں گے آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں سارے ہاں بالکل ہم راجستان جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام داد گوشت انہوں ہر پاس سے سنائی دے گا میں ہر کوشش کریں گا کہ ہر جنہیں تھے شردالو پہنچے ہوئے انہوں نے گل کر سکا کہاں سے آئے ہیں آپ میں چھتیس گھڑ سے کم میرا کھاڑے سے ہوں ساتھویں سومیا تو بتائیے کیسا بھاوی سمیں آپ محسوس کر رہی ہیں ہنمان گڑی کے آس آگے گھڑی ہیں میں یہی بھاو محسوس کر رہی ہوں کہ پورا آیوڈیا رام میں ہو چکا ہے اور آیوڈیا کو پورا بھارت دیش آتمرام میں ہو کے جھوم رہا ہے اور یہاں پر ہنمان گڑی میں یہ دیکھنے کو مل گا ہے جسے آسطہ کا بغت سبھی لوگ کر رہے ہیں شنگنات بھی ہو رہا ہے انتظار تھا انتظار تھا یہ بہت لمبا انتظار تھا رام مندر کا انتظار ختم ہو رہا ہے ابھی تو ختم ہو گئے سب صرف فوالی منا رہے ہیں انتظار تھا بہت لمبا ختم ہو رہا ہے ہمارا انتظار اور آگے بھی یہی ہے انتظار جو باقی بچا ہوا ہے سارا ختم ہو اور ہمارا پورا بھارت دیش رام میں ہو جائے شکریہ بہت بہت ہمارا سی گل بات کرنی بھی کوشش کر رہے ہیں جی بڑھائیے رکھو پتی راگ 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 پتی کپوان سیتارا سیتارا یہ ایک نئی آلال کی ہاتھی گھوڑا پال کی نند گھیرا نند بھائیو یہ ایک نئی آلال کی بھی یہ راڑے راڑے تو بولنا پڑھ گا راڑے راڑے جائے گو ماتا کی جائے ہم مہارا سیائے ہیں جہاں پہ پربو رام چندر جی کے سر کی پوجہ ہوتی ہے بتائیے وہاں اور یہاں پر آپ کا بھاو کس طرح کا ہے کیا آپ محسوس کر رہی ہیں ہم تو پار پار ہی در آتے رہتے ہیں تو اس بار جب آئے ہیں تو ایودیہ کو چلک نظر آ رہا ہے بہت اچھا لیکن کھلا 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 سب چل رہا ہے بہت اچھا رگ رہا ہے میں چھوٹا کبھیتہ سننا چاہتا ہوں رام لالا کے اوپر رام لالا تیرے چھایا میں جندگی گو جار دوں رام لالا تیرے چھایا میں جندگی گو جار دوں تو جو کہو چاند جمیں پہ اتار دوں دل خوش ہو جائے تیرا اتنا تجھے پیار دوں سبح سام تیرا بھجن گن گناوں گا تو دے دے گدر سن تو میں تر جاؤں گا تو دے دے گدر سن تو میں تر جاؤں گا تیرے چھایا میں تر جاؤں گا تیرے آدھڑ سے پہ چل کر بہت کچھ کروں گا سری ہانمان کی طرح میں تجھے سوا کروں گا سری ہانمان کی طرح میں تجھے سوا کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ پگوان رام دے درشن کرندلی بہت دوڑ دوڑ تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویر ہے ڈیوڈیا نگری دیش سمیتے رنگ نے جو اسی اپنے درشن کرندلہ کا پہنچا رہے ہیں کہ اپنے درشن کر شکریہ بہت شکریہ تظریر ہیں تسویر ہیں کہ آپ ڈامان جی 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 شرب ہر سال آتے ہیں کتنا چینجی اس بار کیسا محول ہے یہاں تو مول ایسا بنا کہ پوچھو مد آدھا کو دیکھنے کے بعد کی پورے بھارت میں اسے سمجھائے گی بہت خوشی کی بات ہے بہت بڑی بندوستے بہت بڑی شکر اٹھے ابھی تو دیوالی ایک بار نہیں منائی جائے گی دو بار بنائی جائے گی بابی جنوری کو دیوالی کا جشن ہوگا جائے سری رام بھارت کو بچانے کو مہدی جی آئے ہے بھارت کو بچانے کو مہدی جی آئے ہے مہدی جی آئے ہے سنگ یوگی لائے ہے بھارت کو بچانے کو مہدی جی آئے ہے بہت شکریہ بھارت میں اور ایک کہنا جاتے رام مندر کے لیے راجنیتی کرے یا نہ کرے کیونکہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے ہمارا رام ہمارا دے ہے راجنیتی نہ ہو راجنیتی نہ ہو یہ ضروری ہے کہاں سے آئیں آپ چلیے تھوڑی جی آج کیسا بھاو ہے یہاں پر شردالو بھگزن پہنچ رہے ہیں ان کا بھی آج تو صحیح میں پوری دنیا رام میں ہو گئی ہے آج سنیوار کے دن سارے بھکت ہنوانگڑی میں پیشش روپ سے ہنوان جی مہراج سے پرارتنا کر رہے کہ 22 جنوری کو جو رام مندر کا ایک سورنی دن پتگھاٹن ہونے جا رہا ہے وہ بہت اچھے سے سمپن ہو اس لئے آج ہم سبھی سنتجن پوری بھکت جن ہنوان جی سے پیشش پرارتنا کر رہے آج سنیوار کا دن ہے ہنوان جی کا پاون دن ہے ہم سبھی اس لئے ہنوان جی کی چردوں میں کیونکہ ہنوان جی کے کرپا کے بینہ رام جی نہیں مل سکتے ہمارے سناتن کی مانتہ رہی ہے اور آج دیکھیں دے ویوگ سے سنیوار کا دین بھی پڑھ رہا ہے اور ہم سبھی آج سارے سنت سبھی مہا مندلے سور آچار جتنے بھی ہمارے دھرما آچار آئے ہیں لگ بک چار ہزار پوری دنیا سے بھارت سے وہ سبھی ہنوان جی کی پرارتنا کر رہے ہیں شکریہ بہت بہت جی شیران ڈلی ڈلی سے آپ بتا رہی ہیں بتائیے کیسا بہت سردی بہت ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت سردی بچالے اس ہمیں ضرور اسی کہہ سکتے ہوں کہ موسم ویرال نال اور دوجہ پاس سے پاکتی پاک جیڑا ہے گا وہ بھی تصویرہ ہاں ہاں ہی اپنے درشکان درگیانہ تیت ہماری سر سے ہماری ساری درگیانہ کمیٹری کے سب لوگ آئے ہوئے ہیں ہمیں رام بکتوں میں ہم نے لنگر کی سیوہ کے لیے ہوئی ہے اور سارے اسی کریگم کے لیے ٹھائیس فروری سے تک چلے گا چودانہ جنوری سے ٹائیس فروری تاہی لنگر رہ گئے ساری درگیانہ کی تیس درگیانہ مندر ہماری سر تو آئے ہوں تھوڑے دسوں کی یہ تھے کدھو تسی پہنچے ہوں کدھو تک تسی رہوں گے تھے تسی کوئی پربند کرنا ہی ہوں کنے لوگ تھے پہنچے ہوئے ہوں سارے ایتھے ہی تیرہ تریق تو لگ بگ آگے سی اپنا چھوڑا تریق تو مگر سکراندی ہندو سلنگر دا پندارہ شروع کر دیتا سنت سمائی دی سیوہ ساڑے کو لگی ہے ایک نمبر جڑا تیس شہتر پورن دیوی چھے ایک نمبر نگرہ سنگیو جی اور میری ساری ٹیم جڑی ہے لنگر چھے سیوہ کرنا ہی ہے اور رام جی دی اپنا جڑی مہمال بھی گھنگان ہو جی بلکل دسوں تسی کس پہ ہوئے اس سمیں کے ہو جا محول کے ہو جا نظر آ رہے ہے تو نو اسی امبر سر پنجاب درگیانہ تیرس امبر سر تو آج پتہ پتہ رہے ہیں تیسرا جسے تھے پوچھے چکا اور سنکٹ کٹے میٹے سب پیرا جو سمرے ہنو مطبال پیرا اور ہنو مانجی شرناڑ پرنام کرنا آیا پہلے اور ساری ساری ٹیم درگیانہ کمیٹی دی ایسے کارے رہت ہے اور میں سمجھا گیا ساڑا سو باگیا پنجابی ڈیوی چینل دے مارے میں تسنا چاہاں گا کیوں تھے سنتانی سیوا ملی ہے اور سب لوگ اتھے جہرے گار کرتے پہ سنتانی شیرواز ڈالی رام اندر بننے جارے بن گیا اور رام ڈالہ سے ڈالہ ہو رہے ہیں پانچ سو ورش ہو گئے سنت سمائز کا خون بیعا نو جونال خون بیعا آت تتائیوں کی شکتیوں کو ڈالہ ہو خدیرتے ہوئے آج میں سمجھا گا جو ساڑے پردان منتری موڈی جی ہے اور راجہ ہے اور ایک سنت رکھتے بھی چوائے چلو کرنے 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 لوگ کندہ جتھا ہے تھے پہنچے ہوئے ہیں اندر اندر میں ایک واری پوچھتا ہے کنے کنے اندر جتھا ہے تھے پہنچے دو سو ویکتی سیوارے بھی چاہتے ہیں اور جیسے ہی ڈالنگر چلتا ہے اور میں اوہان کرنے گا کہ سب لوگ ڈالنگر چلتا ہے اپنا چیتر چیتر پھولن دے ایک نمبر دے ڈالنگر چلتا ہے اور میں ٹی وی چینل دے مہاں دے مجھے کمانگا ڈالنگر چلتا ہے گا کہ ہیماری تینل دے مجھے کمانگر چلتا ہے ہے گا کہ اس دارنگر چلتا ہے پہنچے تو اللہ چلتا ہے ٹیمارک کہ تینل کرنے کرنے اور اس دنیاnova ليہی جتھا ہے گا یہ ہے یقعہؑ ڈالنگر چینل دیکھا ہے اور گا آپ ڈالنگر assistir رہے ہیں اس دور میں 1991 میں یہاں آئے تھے کبھی کیا کیا محول تھا کیسا لگ رہا تھا بہت خطرہ کسی تھی اس میں تو ملائم سنگی نے تو اس بھی ایسی کر دیتی کہ پرندہ بھی پیر نہیں مارے گا پر پرندہ سارے رسطہ بن کر دیتے دو سو کلو میٹر تین سو کلو وٹ تک یہ پوزیشن بھی کوئی گاڑی نہیں آ سکتی بھی آپ کو یاد ہے وہ دور اس میں ہمیں یودھیا میں آپ آئے 1991 کے آس پاس جی بتائیے کچھ اس کی دعا وہاں تو پرسطنیاں ایسی تھی کیسے پہنچے وہاں پہ پہنچنے کے لیے کوئی رہت ہی نہیں کہاں کون پکڑ لے گا کہاں لے جائے گا کہاں لے پر ڈر نہیں تھا ہمیں ہمیں تو ایک جنون تھا ہمیں پہنچ رہا ہے اور رام لالا کی بھومی کو ہمیں پہنچ رہا ہے کہ سنگھر شب کامیاب ہوا بلکل ہوا اور اس کے لیے ہمارے لوگوں کو دو سو کلویٹر دور جا کے چھوڑ دیا جنگل میں مولایم سے کے لوگوں نے دو سو کلویٹر دور گاڑی سے چھوڑ دیا وہاں کیسے بھی پیدل کیسے بھی پر وہاں آکے پھر بھی لوگوں نے آ کر کہیں یہاں جو مچایا اور بھگوان کا سری رام کا مندر جو تھا جو جس کو مجید بنا چیتی باز میں بھیر واقعی نے پانسو سال پہلے اسے توڑ کر کے اور وہی پرینامے کہ آج بھگوان کا سری رام کا مندر بن رہا ہے یہ تصویریں دکھا سکتے ہیں اور اللہ اگلہ کی طریقے دن آ لیتے پہنچے ہوئے ہیں اور میں کوشش کریں گا کہ یہ تصویریں بھی اپنے درستان تک ضرور ہے بتائیے بتائیے آئیے سبھی لوگ آ لیے اور سبھی لوگ جس رام تالویہ کر یہ گاتھا ہے رام مندر کے نرمان کی یہ گاتھا ہے رام مندر کے نرمان کی کیونکہ جو لوگوں کے دل میں ٹیس اٹھی ہے ارے مندر بننے میں دیری سے رام بھک سرمندہ تھے مندر وہیں بنائیں گے پریاس میں ہم سب جندہ تھے جاگہ بھارت سن چوبش میں مندر بن تیار ہوا 22 جنوری رام بھکتوں کا سپنا ہر ساکار ہوا مندرین بنتا تو جندگی کس کام کی یہ گاتھا ہے رام مندر کے نرمان کی یہ گاتھا ہے رام مندر کی دیکھیں یہ گیت اور بھجان نہیں ہے سر یہ اتحاس ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سونے کی چڑیاں بھارت کو بیری بنایا تھا گولام تمبو میں رہنے کو ویوس تھے بھارت کے راجہ سری رام یوگ بدلا سادھو سنتوں نے چلو ایدھیا کیا اعلان گاؤں گاؤں سے کار سوا میں نکلے یوہ بن کے حنومن بھب مندر بن گیا مان بڑھی ہے ہندوستان کی اب مندر بن گیا مان بڑھی ہے ہندوستان کی سبھی گئیں گے میں ساتھ یہ گاتھا ہے رام مندر کے نرمان کی یہ گاتھا ہے رام مندر کے نرمان کی جو حنومت کے دل کے پاس ہے دھائی بھارت کے خاص ہے ایک پل میں ہر لیتے ہیں کشت سارے جے سری رام وہ میرے رام ہے وہ میرے رام ہے مجھا تب آتا ہے آدھا میں کہا ہوں آدھا جب لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں وہ میرے رام ہے وہ میرے رام ہے وہ میرے رام ہے بہت کچھ ہے مگر ابھی میں جے سری رام کرتا ہوں اور آپ کو بہت لوگ دکھانا ہے اور کچھ چاہیے جی جے جو انتیار تھا وہ ہو چکا ہے لو بن چکی جنم بھومی پر مندر سری رام لاللہ کی ارے آیو دھیا تو ایک جھاکی ہے باری ہے اب ماتھو راکی اے دنیا والوں سنو ارے ہر وہ کلنکی مٹائیں گے جے سری رام سوگند رام کی کھائے تھے دیکھو مندر وہی بنائے ہیں سوگند کرشن کی کھاپے ہیں ماتھو رام بھی ڈنکا بجائیں گے سری رام ہے سری رام ہے مریادہ پور ستم جگ کو پاٹھی پڑھایا ہے سیتا ماتا تیاکی دے بھی ناری کو تیاگ سکھایا ہے ونسج ہے ہم سری رام کے ہم بھکتے ہیں ہنمانے کے ارے سیروں کی طرح ہم دہاریں گے سینہ کو پھر دکھلائیں گے سوگند رام کی کھائے تھے دیکھو مندر وہی بنائے ہیں ایک نیو دن کر رہے ہیں آپ کے چینل کے مادیوں سے یہ گانا یوٹیوب پر بھی آ گیا ہے اگر آپ کے دوارہ پیار مل جائے میتھون مہوا میرا نام ہوا میں بتا بھی دیا ہوں اور یہ ریلیج ہوا ہے ابھی میں ابھی نیا نیا ہوں اور آپ لوگ کا پیار ملے گا بس ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں رام دروہیوں کو جن سجنوں کو رام مندر سے دکت ہے وہ بائیس تاریخ کو اپنا نیر تردان کر کے سماجیک ہیت میں سہیو کرے چاہ سری رام چلیے شکریہ بہت 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 میتھون مہیا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے پربو رام دی نگری تے رنگ نے تصویرہ سی اپنے درشکیاں تک پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر رنگ تک پہنچاں دی کوشش کریے اور سامنے اس سامنے معجودہ ہنمانگڑی دے درشن بھی نال نال اپنے درشکانوں کرمون دی کوشش کر رہے ہیں کہ ہنمانگڑی دے درشن بھی کر سکiences اور تصویرہ ڈے نال نال جی پڑو رام دے رنگ نے اسی تک پہنچاں دی کوشش کر رہے تھے کچھ چلیندا ہی گڑھیاں پہنچ deepest یہ دیکاری نے اور سیکیورٹی بڑے تھے پہنچنے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک دو ہور لوکان دن اللہ بھی گل کر سکن جڑے تھے پہنچے ہوئے لیں آجے یہ تھے ہے کہ نے کہاں سے آئیں آپ یہاں لوکل آئیدیاں بتائیے کیسا آج محول آپ کو نظر آ رہا ہے میں آئیودیاں میں بائیس تاریخ نظریک ہے بہت اچھا ہے بہت بہت ہی سنر بہت یہاں کیا کہنا چاہیے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کیسا کیا چینجز آپ کو نظر آتے ہیں پچھلے دو چار پانچ سال میں آئیودیاں میں کس طرح سے بدلاؤ کچھ نظر آئے آپ کو سفائی کو لے کے تو بہت اچھا ہو گیا سفائی بہت زیادہ ہے پہلے کے گارڈنگ اور بیلدنگیں بہت اچھی بن گئی ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا رام مندر جو اتنے دن سے نہیں بن رہا تھا سب سے اچھی بات ہے خوشی کی بات یہ ہی ہے کہ وہ رام مندر بن گیا ہم لوگ کا صوبہ گیا ہے ترہیے رام مندر کا انتظار تھا ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ رام مندر وہاں بن گیا سوامی جی سے بھی بات کر لیتے ہیں پیچھے جی بتائیے کہ اس طرح کا بھاو ہے کہاں سے آپ آئے ہیں ہم راجستان جودپور سے آئے ہیں اور راجستان کے زندہ کا بہت بڑا بھاو ہے اور ہم نے آجستان کے اندر نیا بھاو لگا ہے آیودیا میں جو کام ہونے جا رہا ہے یہ چیار پیر تو ہی یہ پانچ ایک اتیاز بن رہا ہے اور تیتستان آئیودیا جیسے ہر دوار مدی اجین نلائواد ناشک اسی طرح آئیودیا ہی پانچ اتیت کرنا ہے اور اسی ہی ہماری آجستان جوڑی ہوئی ہے ہر ہندو ہر پانی مطل کے لیے رام جی گھڑکڑو بیراج مان ہے اور یہ ہمارے بھگتوں کے سیوک سے بن رہا ہے سرکار نہیں بنا رہی ہے اس لیے میں یودپور رام دے مزید سنہ شاید اجین نلائواد کام نہ کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ آویں اور اتنے سے کام میں اپنی اوڈی دے میں جیسری رام جیسری رام جیسری رام جیسری رام جی بتائیے بھاو کیسا ہے عدبود عوشمرنی پل عدبود پل ہیں ادم راشترم ادم نممہ بس اس پاون ویلا پر یہی احوان کروں گا بھگوان رام بائیس تاریک کو اپنے بال روپ میں ویراجیں گے ہمارا رام مندر بن گیا اب ہمیں راشتر مندر کا نرمان کرنا ہے اکھنڈ بھارت کا نرمان کرنا ہے اور اکھنڈ بھارت بھی کیسا ہو جو نشامکت ہو سنسکار یکت ہو اور راشتر بھکت سماج کا ہم نرمان کیسے کر سکے بھگوان راگویندر کی پرتشتہ ہر ار تک پہنچے ہر حردے تک پہنچے اور جو بھارت کی سمردی ہے بھارت کی یشوگاتھا ہے جو آج بھارت کو ہم بکسط اور سمرد دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سب سنکل پتوں کر کے راشتر کی درڑ نیو کا پاشان بننا ہے حمیتو راشتر مندر کا پنر نیرمان کرنا ہے حمیتو چلیے شکریہ بہت 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 تائے اسی ایوڈیا نگری تو خاص کورے زریعے بہت سارے رنگتوں دکھانے دی کوشش کر رہے ہیں واپس کنڈیوز رکھ کر دیا میرے سے ہوگی گگن ہوتھے موجود نے اور آگے بھی اسی اپنے درشکنوں اس طریقے نال درشن بھی کروان دے رہاں گے ایوڈیا نگری دے ہر ایک کونے دے اور اسی درکھین نالتا سویران بھی پانچان دے رنگے